کچھ میڈییشن کا بھی کردار ادا کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں یون بھی بیچ میں آیا ہے دوسری طرف سعودی عرب نے فلسطینیوں کی حمایت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے ولی اہد محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلیفون اکرابتہ کیا ہے اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا کہا سعودی عرب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کشیدی کو روکنے کے لیے فریقین کے ساتھ رابطے کی ہر ممکن کوشش بھی کر رہا ہے فلسطینیوں کے جائز حقوق باعث زندگی کی کوشش اور مناسب اور دیرپا امن حاصل کرنے میں ساتھ کھڑے ہیں تو جو میڈییشن ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہو سکتی ہے مصر کی طرف سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے یو این او کی طرف سے اس کو ہونا چاہیے خیر امریکہ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے چاہیے امریکہ رشیہ چاہیے جیسے جو فورسز ہیں لیکن انفرشنیٹلی امریکہ نے اپنی سائٹ پر کر لی ہے چوس کر لی ہے تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے لیکن تمام بڑی قوتوں کو اس وقت امن کی طرف جانا چاہیے اور سب سے بہترین حل وہ ٹو نیشن تھیوری ہے ٹو سٹیٹس ہیں جس کے ذریعے یہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے جس کو اسرائیل ہی نہیں مانتا